بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Welcome back and other ویڈیو آج کسی ویڈیو میں بہت زبردست and good news آپ کے لئے آج کسی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں میک میں سیت میں شاندر نکھروں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں آپ اپلائی کر سکیں گے تلیمی قابلیت میٹرک نام ماسٹر ڈگری اگر آپ کی تلیم میٹرک سینس آرٹس اگر آپ کی تلیم ان کیٹیگریز میں سے ہے تو آپ علی جی بلنے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جونئیر کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ ہے جونئیر ٹکینشن کی پوسٹ ہے لیکچرار کی بھی پوسٹیں آگئی ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی عادت 18 سے لے کر 55 سال ہے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس میک میں سیت میں شاندار نوکریہ حاصل کرنے کا تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس کا اپلائی کرنے کا ترکہ کر کیا ہوگا پوسٹیں کون کون سی ہوں گی ان کا سکیل کیا ہوگا پوسٹوں کی تداد کتنی ہوگی یہ تمام تر تفصیلات آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں آپ کے نئے آنیول ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنے ویڈس اپ کا گروپ لنک دے دیا ہے اپنے گروپ کو جوائن کر لنا ہے اس گروپ میں روزانہ کی بنیاد پر جتنی بھی گورنمنٹ کی جوبز آ رہی ہوتی ہیں ساری کساری اس گروپ میں شیئر کی جاری ہوتی ہیں تو چلیے چلتے ہیں ایڈیو گو ایڈیو گو موسیقی آفیس آف تی میڈیکل سپریدینٹ ساہیوال ٹیچنگ ہسپیٹل ساہیوال ویکنسی آنونسمنٹ ساہیوال انسٹیٹیوٹ آف کردیالو جی ساہیوال جنیر ٹکینشین پیثالوجی کی پوستر جس کا پہلا سکیل کوالی فکیشن ساہیوال سیکنڈ ویژن فرام ایک اوکنائز بورڈ having one or two year diploma in relevant discipline of allied health duly recognized by Punjab medical faculty. If none is available then candidate having qualification of metric second vision with science from a recognized board along with one or two year diploma in relevant discipline of allied health duly recognized by Punjab medical faculty. اگر آپ کی تلیم FSC ہے اور آپ کے پاس allied health Punjab medical کا ایک یا دو سالہ diploma ہے تو آپ eligible ہیں آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کی تلیم FSC نہیں ہے آپ کے پاس matrix ہیں second vision ہے تو پھر بھی آپ eligible ہیں آپ apply کر سکتے ہیں junior tecansion کی post ہے جس کا 9 grade ہے اسامی قتداد 2 ہے junior tecansion pharmacy کی post ہے جس کا 9 grade ہے اسامی قتداد 3 ہے junior computer operator کی post بھی apply کر سکتے ہیں reception کی post ہے جس کا 6 scale ہے اسامی قتداد 3 ہے qualification metric یا equivalent qualification ہے preference will be given to computer literate person ہے اگر آپ کی تلیم matrix science arts ہے تو آپ اس post پہ eligible ہیں آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس computer کی جانکاری ہے تو اس میں آپ کو ترجیح دی جائے گی general terms and condition بتائیے ہیں یہ آپ تسلیق کے ساتھ read out کر سکتے ہیں apply کرنے کی last date پندرہ جون دوزر چوبیس ہیں اور اس کا جو apply کرنے کا ترکہ کار وہ online ہے ین ٹی ایس کی ویب سائٹ سے آپ اس کا online apply کر سکتے ہیں پنجاب health initiative management company میں بھی نوکنیاں آگئی ہیں جس میں آپ apply کر سکیں گے manager communication کی post ہے ایک ہے qualification 16 year of formal education with degree in mass communication journalism public administration with specialization in marketing business administration with specialization in marketing from hc recognize institute ہے اگر آپ کی تلیم master degree ہے اور آپ کے پاس پانچ سالہ اس trade کے مطلق تجربہ ہے تو آپ پالی جی بنائیں آپ manager communication کی post پہ apply کر سکتے ہیں manager IT کے post ہے qualification 16 year of formal education with degree in computer science ہے اگر آپ کی master degree computer science کے ساتھ ہے اور آپ کے پاس پانچ سالہ experience ہے اور آپ کی ایج پچپن سال تک ہے تو آپ پالی جی بنائیں آپ manager IT کے post پہ apply کر سکتے ہیں manager enrollment کے post ہے qualification 16 year of formal education with degree in business administration ہے minimum 5 year experience in relevant field in a public private sector organization ہے manager legal کی post ہے qualification bachelor degree in law llb preference will be given to the candidate having post graduate in law from hc recognize institute minimum experience 5 year age limit 55 سال اور اس کا جو apply کرنے کا ترکہ کر وہ online ہے ڈی ایس کی ویب سائٹ سے آپ مکمل online apply کر سکتے ہیں اور اس کی جو apply کرنے کی last date 11 jun 24 ہے اس سے پہلے آپ ان تمام پوسٹوں پر online apply کر سکتے ہیں ڈی یونیورسٹی آف ازاد جمہو اور کشمیر سیچویشن ویکنڈ اپلیکیشن آن پریسکرائیب فارمز آر انویٹڈ فار دی فالوینگ پوسٹز فار اپوینمنٹ آن کنٹریکٹ بیسز ہے لیکچرار کی پوسٹ ہے مین کیمپس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک پوسٹ ہے لیکچرار کی پوسٹ ہے جس کا اٹھاروان گریڈ ہے جیلم ویلی کیمپس میں ایڈوکیشن کی ایک پوسٹ ہے انگلیش لیکچرار کی ایک پوسٹ ہے نیلم کیمپس میں لیکچرار کی ایک پوسٹ ہے آئی ٹی افیسر کی ایک پوسٹ ہے مین کیمپس میں لیکچرار لا کی دو پوسٹ ہے اگر آپ کی ماسٹر ڈگری تھرڈ ویزن کے ساتھ ہے تو آپ الی جیبل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اکیسے لیکر چالیس سال ہیں پوسٹ ہے جس کا اٹھاروان گریڈ ہے ڈگری فرسٹ کلاس فرام این ایچی سی ریکنائز یونیورسٹی انسٹریٹوشن ویڈ تھرڈ ویزن اندہ اکیڈمک کیریر ہیں ایج لیمٹ اکیسے لیکر چالیس سال ہیں اپلائی کرنے کی لاسٹ لیٹ دس جون دو در چوبیس ہے اس سے پہلے آپ ان تمام پوسٹوں پر آن این اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ان ٹیسلوں میں پچاس پرسنٹ نمبر لے لیتے ہیں تو سمجھیں آپ پاس ہیں اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار وہ آن لائن ہے اینٹی ایس کی ویب سائٹ سے اس کا آن لائن اپلائی ہوگا اور آپ ان تمام پوسٹوں پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تھمب نیل پر میرا نمبر دیا گئے آپ میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا آن این اپلائی کروا سکتے ہیں تو مزید اس طرح کئی نئی انفارمیشن کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں چینل کے ساتھ رابطے میں رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تو ملتے ہیں اس طرح کے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ جی